دوستو میں آج آپ کو دکھانے والا ہوں حضرت غواجہ موندین نسان چیٹی سنجری سمو لجمیری مطر صاحب کی درگہ شیف کو کس طرح سے سجائے گا ہے حضرت محمد مصطفیٰ بصفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کے اثر پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کافی خوبصورت درگہ شیف لگ رہی ہے یہی نظارہ ہم آپ کو دکھانے والے دوستو آپ سے ریکویسٹ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنے دوستو میں رشتیاروں میں شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہم پوچ چکے ہیں درگہ شریف کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت منظر ہے کافی ظاہری نیا پر پہنچ چکے ہیں ربیل اول کے موقع پر کافی ظاہری نیا پر پہنچ جاتے ہیں ویسے تو درگہ شریف کے اندر بارہ مہینے بھیڑے دیتے ہیں لیکن ربیل اول کے موقع پر لوگ یہاں پر کافی تعداد پہنچتے ہیں کیونکہ یہاں پر کافی خوبصورت لائٹنگ وغیرہ کی آتی ہے تو کافی خوبصورت منظر ہوتا ہے سال بار کے اندر دو باری مرتبہ دو مرتبہ ہی ایسا منظر دیکھنے کو ملتا ہے جب حضرت خوجہ غریب نواز رحمت اللہ صاحب کے عرص مبارک ہوتے ہیں اس وقت پر اس طرح کی لائٹنگ کی آتی ہے اور جب ہمارے پیارے محمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن ہوتا ہے اس موقع پر یہاں پر لائٹنگ کی آتی ہے تو دیکھ سکتے ہیں وزو خانہ ہے کتنے خوبصورت طریقے سے سجا دیا گیا ہے کہ وزو خانہ بھی پیچھان میں نہیں آ رہا ہے اگر کو یہ میفیل کھانا ہے میفیل کھانے کو بھی کافی اچھی طریقے سجائے گیا ہے درگا شریف کا کونہ کونہ کافی خوبصورت انداز میں سجا دیا گیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ابھی ہم آ چکے ہیں میفیل کھانے کے اندر یہاں پر ایگزیمیشن لگائی آتی ہے جو آرٹس لوگ ہوتے ہیں اپنے کلہ کاریاں پر دکھاتے ہیں تو چلیے اندر کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو تمام نظار دکھاتے ہیں کہ کس طرح کی ایگزیمیشن یہاں پر لگائی آتی ہے یہ دیکھیں کافی بڑی ایگزیمیشن ہوتی ہے جو جمعہ شریف درگا کے خدامہ زیادہ ان کے طرف سے ہی ایگزیمیشن لگائی آتی ہے سال میں ایک بار ایک باری ایگزیمیشن لگتی ہے اور قریب ایک تاریخ سے بارہ تاریخ تائی ایگزیمیشن لگائی آتی ہے تو چلیے آگے کی طرف آپ کو بلکل قریب سے دکھاتے ہیں کہ کس طرح کی کلگاری لوگ یہاں پر دکھاتے ہیں کس طرف سے ہی ایگزیمیشن لگائی آتی ہے ممگ د Business ممگ اس بھی در ملک پر دکھاتے ہیں ممگ در کٹھاتا ہے موسیقی 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 آپ کو ویڈیو بنا کر ہم آپ کو شیئر کریں گے اس لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن گول کر لیجئے جب بھی میری نئی ویڈیو آگی تو آپ کے بس کا نوٹیفیشن پہنچ جائے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافی خوبصورت منظر ہے یہ جو آپ دیکھ رہا ہے یہ ہے بلند دروازہ وہی بلند دروازہ جہاں پر خواجہ صاحب کے اُرس کا پرچم لگایا جاتا ہے ماشاءاللہ اب ہم باہر کی طرف نکلنے والے ہیں تھوڑ دیر بعد باہر کی طرف نکلیں گے آپ کو درگا وزار کا منظر دکھائیں گے جو میں شیر درگا کا نظام گیٹ اس کے باہر کا جو منظر ہے درگا وزار کا وہاں کا منظر بھی دکھائیں گے تو چلیے دوستو چلتے باہر کی طرف آپ کو درشرف کے باہر کا منظر دکھاتے ہیں تو یہ شازانی گیٹ ہے جو شازہ باکشن نے بنایا یہ چھوٹا سنے رہی کا جو گیٹ دکھ رہا ہے یہ شازانی گیٹ کلاتا ہے یہ آپ جو دکھ رہا ہے نظام گیٹ ہے نظام گیٹ کے اندر کی طرف کا حصہ ہے ابھی ہم باہر کی طرف جائیں گے آپ کو وہاں سے بھی نظام گیٹ کا خوبصورت منظر دکھائیں گے تو دوستو آپ دے سکتے ہیں یہ نظام گیٹ کے باہر کا منظر ہے اور اس کو درگا وزار بھی کہتے ہیں اور رائٹ سائیڈ میں ہے نلا وزار وہ یہاں پر بارہ مہین نہیں اس طرح سے ملہ لگا ہوا رہتا ہے رات تک یہاں پر ملہ لگ رہتا ہے رات کو جو چھوٹے دکان دار ہوتے ہیں جب یہ دکانیں بند ہو جاتی ہیں تو اپنی اپنی دکانیں یہاں پر لگاتے ہیں وہ رات کو دو ڈھائے بہتا کریں دکان لگتے ہیں وہ یہاں جو دیکھ رہے ہیں نظام گیٹ ہے ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت طریقے سے نظام گوٹ کو سجا دیا گیا ہے دوستو آپ یہ جو سامنے کی طرف روڈ دیکھ رہا ہیں یہ ڈھائی دن کے جھوپڑے کی طرف جاتا ہے اور یہ نلہ وزار کے لاتا ہے اب چلتے ہیں اندر درگا شریف کے اندر اور جو شازانی مسجد میں واقعا نظار آپ کو دکھتے ہیں تو ہم آ چکے ہیں شازانی مسجد کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں شازانی مسجد میں بھی کافی زینین موجود ہیں اور کافی خوبصورت منظر کافی خوبصورت نظارہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ڈرگا ہے جیسی سکتے ہیں ڈرگا ہے ڈرگا ہے ڈڈرگا ہے ڈرگا ہے موسیقی 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 موسیقی